موسیقی 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 ساتھ ہری مرچی اور سو ادھر اتنا سا بھینڈیگنز لیا ہے ام ایک دم جھٹ پڑ بن جاتا ہے اور ایزی لگتا ہے کھانے میں بہت ہی تشٹی بنتا ہے آپ لوگ بھی سیم ایسی طریقہ کا بنا کے کھانا بہت ہی جب ادست لگے گا سو یہاں پہ چاول لیا ہے ابھی مسوری بولتے ہیں مسور چاول اس کو کیا بولتے ہیں معلوم نہیں ہے کنی مسور کنی نہیں چھوٹا چھوٹا ہے اس میں پلاو اچھا بنتا ہے یہ کتنا لیا ہے یہ ایک کجی 1 کلو 1 کلو چاول خوشکا مٹن پلاو بناتے ہیں آپ لوگ کر کے بتائیں گے ویڈیو کو سٹارڈنگ سے اینڈ تک دیکھو سکیپ نہ کرو اور مسالہ میں بھی دھیان دو مسالہ آپ لوگ کو سٹیپ با سٹیپ دیکھو معلوم نہیں پڑے کرتے ہیں گریبی بنانے کا تیاری ہے ابھی جو گرم مسالہ ہے وہ پیسٹ لیں گے سابون سے دھو سابون سے دھو کے اس کو پیسٹ لیں گے یہاں پر جو جنجر اور لسون اور ہری مرچی اس کو بھی پیسٹ بنا لیں گے اور یہاں پہ کڑائی کیو بیٹا ہے ابھی رائی تیل ساچ بنائیں گے رائی تیل ساچ بنائیں گے رائی تیل ساچ بنائیں گے کڑائی کیو آلو فرائے کرنے تاں دیں گے اس میں آج بٹاتا بٹاتا آلو جو بھی بٹاتا فرائے ہو رہا ہے اب آپ پہ مسالہ کس میں ہی پیاری ہو رہی ہے دیکھو دوسرا ہے کمپلیٹ اس کو پلیٹ پلیٹ پہ نکال لیں گے پھرنا ہم گلابی گلابی بھٹلا بھٹلا ہو گیا آلو فرائے دیکھو گرم مسالہ جو ہے ادر پہ پیسٹ کے ہو گیا ہے اب جو ہری مرچی ادرگ اور لسون پیسٹ لیں گے ایک ساتھ میں پیسٹ سکتے ہیں ادرگ پیسٹے ہیں ہاں اچھی طرح سے بھالک کر کے پیسٹ بنا لیں گے سیل کا پیسا ہوا مسالہ جو کھائے گا وہ مزیدار کا ٹیسٹی بنے گا ہم ہم اگر کا تپری بٹھا دیں گے ادر پر جلدی ادراک لسون ہری مرچی جلدی پیسٹ بن گیا اور جو سیل میں پیسنے والا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے ہمیں ریفائن اوئل تھوڑا گھی دال لیں گے یہ تھوڑا سا گھی دال دیں گے ہمیں گھی دال دیں گے ہمیں گھتے ہیں مسالہ جو چلا جائے گا ٹیسٹ تک ہیا ہے اکھا مسالہ جو چلا جائے گا اس میں سب اب کاندہ کٹھا ہوں جب کھائیں پیسٹ بہتے ہیں کھائیں کھائیں ہمیں گھلی کشبو پیسٹ کشبو 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 کشبوب کشبو مکس کر لیں گے دیکھو ہلتی چارا جائے گا کیونکہ ایک ٹیسٹ ہونے کے لئے جائے گا 1 ڈیبا سپون دھنیا 1 ڈیبا سپون جیرہ پاؤڈر اس کو مسارا کو بھون لیں گے اچھی طرح سے بھون چکا ہے مسارا کو بھون چکے stap یو ڈیبا سپون دل اس میں دل پاؤڈر ہے اچھے طرح سے بھون لیں گے یہاں دیکھ رہا ہے چطور دیکھنے میں اگر اتنا تریسٹی بنے گا زیادہ اس میں بھون لیں کے لیے زیادہ محنت کھلے بھون لیں بٹراتا کو فرائے کر کے لیے تو وہ دال دیں گے مچھی بڑھر تیسٹ ہونے کے لیے لائل لونے کے لیے نہیں سوادھانوساد نمک نمک ہمیشہ دیکھ کے دینا چاہیے نمک ہمیشہ دیکھ کے دینا چاہیے کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے گا تو انسان خان ہو رہا ہے گرم مسالہ جو پاوڈر بنا کے رکھے اکھا وہ دال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھلا دال کے اچھے سے مکس کرنا رہتا ہے اس کو اس کو احلوپ میں ہم ایسا پکاتے ہیں سیم ایسا بناتا اس کو ایسا بناتا ہے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہی ابھی چاوال جائے گا چاوال دائیں گے چاوال دائیں گے پاوڈر چاوال دھوئیں گے پلاو بن تھا اس میں ارو ٹیسٹی ہوتا کیونکہ اس میں ویٹ پانی رہتا ہے پانی اکتر نکن بعد ک cocon پانی آجا تھا اس میں چاوال دھوء چاوال دھوئیں گے چاوال د ٹا سپکتا چاوال دائیں گے مسائلہ کے ساتھ مڈھن کے ساتھ واہ کتنا زبردست لکڑی کا کھانا اس میں نہیں پکانے کا برکت چلا جاتی ہے ایسا کرنے گا ہاتھ چاکنے گا اس کو ایسا ایسا کرنے گا ایسا کرنے گا پانی دنا پڑے گا دوسرا آڑی کپ آڑی گلاس پانی اور اس کو پھر اچھا سے نمک دیکھ کے ایسا اس طرح سے سٹیر کر کے نمک دیکھ کے اس کو ڈھک دیں گے پھر ایسا کرنے گا دیکھوں ہاتھ سے ڈھک دیں گے ماشاءاللہ زبردست خوشبو بھی زبردست ڈھک 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 ڈھک